خدا کے بہتری نام میں آپ سب دیکھنے اور میرے سننے والے میرے تمام ناظرین کی سلامتی ہو میں سلمان اپنے سوشل میڈیا نیٹور کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دو بڑی اہم خبریں ایک تو جلسے کے حوالے سے اور دوسرا جو عمر ایوب صاحب نے استیفہ دیا یا ان سے لیا گیا آخری معاملہ تھا کیا اب بہت سارے دوست ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ پاکستان طریقہ انصاف کی بیٹ کرتے ہیں تو شاید آپ کو بہتر پتہ ہوگا کہ اس میں ہوا کیا ہے ریالیٹی کیا ہے ایک تو یہ ریالیٹی آپ کے سامنے آج کے ویلوگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور دیکھنے اور سننے والے میرے تمام دوستوں سے گزاریش ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اب باقاعدہ طور پر میں نے یوٹیوب پہ ویڈیو بنانا شروع کر دی ہیں تو آپ کی محبت کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے تو مشکلات تو بہت تھی سب کے لیے تھی اور شاید آج تک بھی کہیں نہ کہیں یہ مشکلات کہیں نہ کہیں کھڑی ضرور ہوئی ہیں اور یہ سنسلہ مشکلات کا جو ہے وہ ابھی تک جاری ہے عمر یوب صاحب کا استیفہ اچانک جلسے سے پہلے کیوں آیا سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ پاکستان طریقہ انصاف کے بہترین رہنمہ ہیں وکیل ہیں اور جب بھی انہوں نے عمران خان صاحب کا کسی بھی مقدمے میں وہ پیش ہوئے کیس لڑا تو انہوں نے اس کیس میں فتح ضرور حاصل کی ہے اور ایڈوانس ہی فیصلے کو زیادہ تر وہ پتا دیتے تھے کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ آنے والا ہے تو تیار ہو جائیں تو سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ ایک بڑی ویل پرسنیلٹی ہیں سمجھتار ہیں پارٹی کے ساتھ لائل بھی ہیں اور منصور خان صاحب کے پروگرام میں انہوں نے بات بھی کی کہ مجھے اگر جنرل سیکٹری بنایا گیا ہے تو مجھے پتا ہے کہ مجھ سمیت میرے گھر والوں کو اب مسیطے بھی جو ہے اس کا سامنا بھی کرنا پڑے گا تو یہاں پر اگر میں بات کروں عمر عیوب صاحب کی تو عمر عیوب صاحب نے بھی جنرل سیکٹری جب وہ بنے پاکستان طریقہ انصاف کے تو انہوں نے بھی بڑی مشکلات کا سامنا کیا اس سے پہلے بھی اور بعد میں بھی اور جنرل سیکٹری وہ اس وقت بنے جب پارٹی کے اندر بہت زیادہ مشکلات تھی اور پارٹی جو کی وہ بڑی کرائسس سے گزر رہی تھی اور کوئی جلدی جو تھا وہ پارٹی میں اتنے بڑے ہودے کے لیے منٹلی طور پر تیار ہونا اور مسیطوں کا سامنا کرنا تو وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں تو یہاں پر آ کر پھر عمر عیوب صاحب نے اس وقت پارٹی کو سنبھالا دی تو عمر عیوب صاحب نے اپنی مرضی سے جو ہے وہ یہ اسطیفہ دیا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے دو باتیں کی جاری ہیں ایک تو ان سے اسطیفہ لیا گیا اور دوسرا جو بات کی جاری ہے کہ عمر عیوب صاحب اس قابل نہیں رہے مطلب مختلف چیزیں جو ہیں وہ کری جاری ہیں اور کچھ عزامات یہ بھی ہیں کہ پچھلے جلسے کے حوالے سے بھی تو سب سے پہلے تو عمر عیوب صاحب کے حوالے سے بتا دوں کہ وہ پارٹی کے ساتھ بہت لائل ہیں اور پارٹی جو انہوں نے اپنا اسطیفہ بیش کیا تو یہ پارٹی کے اندر چھوٹے موٹے کلاف ضرور ہو سکتے ہیں شاید پارٹی کے لوگ کوئی میری بات کو آپ سمجھ رہے ہوں کہ وہ چاہ رہے ہوں کہ اب کوئی ایسے شخص کو سامنے لیا جائے جو چیزوں کو مینج کر سکے تو سلمان اکرم راجل صاحب جو ہیں وہ بڑی پارٹی کے اندر رہ کر ٹھنڈی طبیعت کے مالک ہیں جیسے گوھر صاحب ہیں پاکستان تریقین صاحب کے جو چیئر مین ہیں تو عمر عیوب صاحب تھوڑے سے سخت لہجہ رکھتے ہیں تو ان چیزوں کو لے کر یہ چیزیں ضرور ہوئی ہیں باقی کوئی یہاں پر کسی کو آپ کو اگرداری کا فتفہ نہیں لگا سکتے کہ پارٹی کے ساتھ کسی نے یہ بہیو کیا کہ جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تو یہاں پر سٹوری جو ہے وہ یہی ہے کہ عمر عیوب صاحب نے جو ہے وہ اپنا سٹیفہ اپنی مرضی سے دیا اور اب اس بیانیوں کو بنانے کے لیے پاکستان مسلم نون سمیہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ مختلف ایشیوز کے اوپر الزامات بھی آپ کہہ سکتے ہیں مختلف ٹرین بنانے کی بھی کوشش کی جاری ہے لیکن ان تمام پارٹیوں کے لیے بدقسمتی یہ ہے کہ اگلے پچاس سال بھی جتنے مردی فائر وال بھی لگا لیں کچھ بھی کر لیں تو اس پارٹی کا سوشل میڈیا سے تو کم سے کم آپ مقابلہ نہیں کر سکتے بلکہ ان کے لوگوں کے ساتھ بھی جو مقابلے کی بات کریں تو وہ آپ کے سب چیزیں جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہوا سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو ہے وہ اب پارٹی میں جنرل سیکٹری ہیں اور انہوں نے بڑی کھل کے بات کی ہے منظر خان صاحب کے پروگرام میں اور بڑی بہترین گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے اپنا چارج لے لی ہے اور کل کے جلسے کے اوپر فوکس کیا اور جلسے کی سیچویشن جو ہے وہ میں آپ کو کچھ دیر بعد جب میں اپنا گلا بلوگ بناؤں گا تو تمام صورت کے حال سے اس کے اوپر بھی آپ کو اگاہ کروں گا اپنا خیال رکھئے گا اپنے اس چینل کا بھی خدا حافظ موسیقی